عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کلاس ایت سبجکٹ میتومیٹکس اگرسائز نمبر 2.6 اس اگرسائز نمبر 2.6 کا ہم کوششن نمبر 1 کرنے جا رہے ہیں آپ دیان سے دیکھے گا یہ جو کوششن نمبر 1 ہے سالو دا فالنگ ایکویشن یہ ایکویشن ہمیں سالو کرنی ہے جس طرح سے ہم نے فیشلی اگرسائز کے کوششن کیے ہیں بالکل وہی پرسیجر ان کوششنوں میں بھی کرنا ہے وہی فارمولا ویسے یہ بھی کوششن ہے دیکھے آپ کوششن مرمان کیا ہے it is 8x minus 3 divide by 3x is equal to 2 اب ہمیں یہ کوششن سالو کر کے x کی ویلو نکالنی ہے ہمیں x کی ویلو نکالنی ہے دیکھے کیسے طرح سے ہمیں کوششن کریں گے کیا لکھا ہے میں نے solution میں اس کا multiplying both sides by 3x ہم دونوں side میں یعنی left hand side میں بھی اور right hand side میں بھی 3x سے اس کو multiply کریں گے جب ہم left hand side میں بھی اور right hand side میں بھی 3x سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس result کیا آئے گا it is 8x minus 3 divide by 3x into 3x اور دوسرے side میں بھی ہم multiply کریں گے 2 into 3x اب ہمارے پاس next step میں کیا ہوگا یہ جو 3x اور 3x left hand side میں ہیں یہ کینسل ہو جائے گا ہمارے پاس کیا بچا 8x minus 3 اور likewise اس side میں ہمارے پاس یہ جو 2 into 3 اس کو ہم multiply کریں گے آپ اس میں یہ آئے گا 3x اب next step میں ہم variables کو ایک side میں shift کریں گے اور جو constant terms ہیں ان کو دوسرے side میں shift کریں گے variables term یہاں پر 8x ہیں اور دوسرے side میں 6x ہیں 8x اور 6x کو ہم ایک ہی side میں لائیں گے اور جو constant term ہمارے 3 ہے اس کو ہم دوسرے side میں shift کریں گے آپ کو پوری طرح سے پتا ہے جب ہم کسی term کو جب ہم کسی term کو shift کرتے ہیں اس equal کے دوسرے side تو اس کی sign change ہو جائے گی ہمارے پاس 6x پاس جو تھی اس 6x کو ہم نے left side اس side میں shift کیا تو یہ آگیا minus 6x equal یہ 3 negative 3 اس 3 کو ہم نے دوسرے side میں shift کیا تو یہ پاس جو تھی ہمارے پاس آگیا اب 6x next step میں کیا کرنا ہے 6x اور 8x اور 6x کو آپ سے subtract کرنا ہے جب ہم subtract کریں گے 8x میں سے 6x نکالیں گے تو ہمارے پاس بچا 2x اور 3 جو اکیلا ہے یہ 3 3 ہی رہے گا next ہمارے پاس ایک اور step میں کیا ہو جائے گا x کی value ہم نکالیں گے یہ 2 جو ہے اس 2 کو ہم دونوں side سے divide کریں گے یا directly ہم اس 2 کو 3 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس x کی value آئے گی 2 divide by 3 اسی طرح سے باقی جو questions کے ہیں باقی جو parts کے ہیں بلکل آسان اور simple ہے آپ کو کہیں پر multiply کرنا ہے کہیں پر divide کرنا ہے جو بھی variable آپ cancel کرنا چاہتے ہو آپ دیان سے دیکھیں گے چاہے اس کو multiply کرنا ہوگا یا divide کرنا ہوگا اس سے try کر لیجئے گا آپ اس questions کو آپ کو دیان سے یہ question کر کے باقی question آرام سے انشاءاللہ آئیں گے جب تک کے لئے میں آپ کے لئے جب تک آپ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں گے اچھے سے پریکٹس کریں گے میں آپ کے لئے ایک اور ویڈیو انشاءاللہ بناوں گا آپ خوب خوب اس کو پریکٹس کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہو جائے گا آپ کو سمجھا جائے گا شکریہ thank you